ہلو فرنز ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ تو فرنز ایسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے چینل پہ آپ کو اپنے اور اپنے دوستوں کی نامز کی جو ہے میننگز اور ان کے لکی سٹار لکی نمبرز اور لکی کلرز کے بارے میں پتہ چلتا ہے اور آپ ان کی پرسنیلٹی کے بارے میں جان سکتے ہیں تو یہ سب جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کر دے اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دے تاکہ ہماری نیو آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے تو چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب تو فرنز آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان لوگوں کے بارے میں جن کا نام و لیٹر سے سٹارٹ ہوتا ہے تو دوستو معاشرے میں موجود ایسے افراد جن کا نام و لیٹر سے سٹارٹ ہوتا ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت پختہ ارادوں کے مالک ہوتے ہیں یہ لوگ دل کے بہت نرم ہوتے ہیں لیکن یہ بار روب رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں اور اسی لیے یہ سخت مزاج ہونے کا صرف دکھا اور یہی وجہ ہے کہ کافی لوگ انہیں اسی وجہ سے مغرور بھی سمجھ لیتے ہیں اور ان میں مشکل ترین کاموں کو کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے اور اسی لیے جن کاموں کرنے سے لوگ کتراتے ہیں یہ وہی کام بہ آسانی اور خوشی سے کر جاتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ یہ اس طرح سے لوگوں کی دلوں میں اپنا گھر کر لیتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جہاں پر دوسرے لوگوں کی کام اٹکتے ہیں یا پھر انہیں کسی اہم کام کو جو حسن انجام دینے میں دشواری لگتی ہے تو پھر وہ ڈبلیو نام والے افراد سے مدد طلب کرتے ہیں یہ افراد علم حاصل کرنے کے شہدائی ہوتے ہیں اور اسی لیے ان کو نئی نئی چیزیں چیزیں سیکھنے کی قاس جو ہے چاہت ہوتی ہے اور زندگی میں ہر طرح سے کامیاب ہونے کے لیے ہمیشہ سخت محنت کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں اور تو اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا دماغ اس قدر تیز ہوتا ہے کہ یہ سامنے والے کا چہرہ دیکھ کر اس کا مقصد بھی باپ لیتے ہیں اور اسی لیے ان سے جو کوئی بظاہر ہمدردی کے بول بول کر اپنا کام نکلوانا چاہے تو یہ فوری طور پر تو اس کی ضرورت پوری کر دیتے ہیں لیکن آنے والے وقت کے لیے اس سے محتاط ہو جاتے ہیں اور یہ لوگ اپنے کام سے کام رکھنا پسند کرتے ہیں اور یہ لوگ دوسروں کے کاموں میں انٹرفیر کرنا اچھا نہیں سمجھتے بلکہ خدمت خلق کے بارے میں بہت دلچسپی ہوتی ہے اور یہ کام بہت شوق سے سر انجام دیتے ہیں اور اس معاملے میں یہ نیکی کا موقع ضائع نہیں ہونے دیتے اور ان کو یہ دنیاوی پیار عشق محبت کی طرف سے کوئی گہرہ لگاؤ نہیں ہوتا بلکہ یہ ان چیزوں سے قطر آتے ہیں لیکن اگر ان لوگوں کو محبت ہو جائے تو پھر اس محبت میں بھی کافی جنون ہوتا ہے اور پھر یہ اسے پانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں اور بعض ڈبلیو والے ایسے لوگ بھی ہیں جن کے اندر کاہلی دیکھی گئی ہے اور جس کی وجہ سے پھر یہ بے مقصد زندگی جیتے ہیں اور پھر یہی وجہ ہوتی ہے کہ یہ دوسروں کی کامیاب اسے حسد کرتے ہیں اور یہ وجہ ہے کہ یہ اپنے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کا استعمال نہیں کرتے اور پھر یہ جو ہے نارمل زندگی ہی گزار پاتے ہیں جبکہ ڈبلیو نام والے جنونی افراد اپنی صلاحیتوں سے پورا پورا فائدہ اٹھاتے ہیں اور ہمیشہ لوگوں کی توجہ کا مرکز بنے رہتے ہیں اور ان افراد میں حد سے زیادہ خودعتمادی اور احساس زمداری کا انصر بھی دیکھا گیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ اپنے سمنسلک رشتوں کو نبھانے میں پوری امانداری کا مظاہرہ کرتے ہیں انہیں اپنے قریبی رشتہ داروں سے محبت ملے یا نہ ملے لیکن یہ ان سے جل رشتے کو پہت مخلصی سے نبھاتے ہیں ان کے مزاج میں منافقت نہیں ہوتی اور یہ بے حد دریادل ہوتے ہیں اور یہ اپنے جیسا ہی مزاج رکھنے والے لوگوں کو پسند کرتے ہیں کوئی پھر چیز جلدی سے ان کے میار پر پورا نہیں اترتی اور یہی وجہ ہے کہ جب یہ لوگ کسی چیز کو ایک بار پانے کی ٹھان لے تو پھر اسی پہ ڈٹے رہتے ہیں اور ہر ممکن کوشش کر کے آخر کار اسے پا ہی لیتے ہیں تو ناظرین یہ تھا ڈبلیو کی شخصیت رکھنے والے لوگوں کے بارے میں مختصر سا اندازہ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ علم غیب تو اللہ رب العزت اور ان کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جانتے ہیں ہم نے آپ کو جو مختصر سے خوبیوں اور خامیہ بیان کی وہ سب ہمارے مشاہدے کا حصہ اور یوں کہہ لیے جیے کہ ہمارا اندازہ ہے اور اندازہ ضروری نہیں کہ ہنڈ پرسنٹ جو ہے کہ درست ہو اور ایسا بھی نہیں کہ وہ غلط ہو ناظرین ہمارا مشاہدہ آپ کے شخصیت کے مطابق ہنڈ پرسنٹ درست ہے یا پھر نہیں یہ تو آپ ہی ہمیں بتا سکتے ہیں اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہمیں نیچے دیئے کہ کمنٹ باکس میں اپنا کمنٹ کریں اور ہمیں اپنی رائے سے مستفید کریں تو دوستو پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اور اپنا بہت 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 خیال رکھئے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ